اتنے نیک بچپن سے ہی نیک تھے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں ذکر ہوا کہ ہم نے جو پہلے مر جائے وہ آکے خواب میں بتائے کون سے عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں تاکہ بعد میں مرنے والا وہ عمل کر کے اپنے اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکے دونوں نے عہد کیا دونے ہی اللہ کے ولی تھے اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ممل واسر رحمت اللہ علیہ کا انتقاد ہو گیا حضرت شیف بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خبر پہنچی میں چلا گیا وہ اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا نماز پڑھنے والا لوگ کو دہ کر بلانے والا اللہ کی بابند کرنے والا جب اس کا انتقاد ہوا میرے دل پہ ایک پریشانی سی وارد ہوئی رسول پاک فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کا ولی اس کا انتقاد ہو جاتا ہے اس کے لوائکین ہی نہیں روتے ان کے لوائکین ہی پریشان نہیں ہوتے رسول پاک فرماتے ہیں پرندے بھی پریشان ہوتے ہیں دریاؤں کی مچنیاں بھی پریشان ہوتی ہیں عرض کی آقا وجہ رسول پاک نے فرمایا آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے عرض کی آقا وجہ نبی پاک نے فرمایا اللہ کا ولی جب اس زمین پہ نمازیں پڑھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے نیکی کرتا ہے تبلیغ کرتا ہے اس کے صدق زمین پر رحمت ہوتی ہے جب اٹھ جاتا ہے تو زمین سے محروم ہو جاتی اس لیے روتی ہے آسمان روتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اس اللہ کے نیک بندے کے عمل اللہ تک پہنچتے ہیں جب وہ سسرا رو جاتا ہے اس کا وصار ہو جاتا ہے تو وہ آسمان بھی روتا ہے کہ یا اللہ بندے کیاں اس کی اوپر نہیں آتی رسول پاک فرماتے ہیں دریاؤں کی مچنیاں بھی روتی ہیں پرندے بھی روتی ہیں ان کے وجود سے بارشیں ہوتی ہیں ان کے وجود سے رزق میں برکت ہوتی ہے جب اٹھ جاتے تو وہ بھی روتے ہیں حضرت شیب الخیران تلالہ فرماتے ہیں محمد واسع کا انتقال ہو گیا میں چلا گیا ان کو غسل دیا کفن پینایا نماز پڑی دفن کر کے آ گیا لیکن دل پریشان تھا اللہ کا ذاکر چلا گیا نیکی کی دعوت دینے والا چلا گیا نماز کی تلقین کرنے والا چلا گیا رات کو اٹھ کے اہزاری کرنے والا چلا گیا آپ فرماتے ہیں خیالوں میں مجھے نیند آ گئی جیسے ہی آنکھ لگی میں نے دیکھا محمد واسع سامنے کھڑا ہے میں دیکھ کے حران ہو گیا اس اللہ کے ولی کا دایاں ترچیرہ قادر سے آ جلا ہوا یک دم میں نے کچھا واسع ترچیرہ کالا کیسے ہو گیا کہا شوی بلخی پہلے یہی بتاؤں گا میرا مو اللہ نے کالا کیوں کیا پھر ہم نے اہز کیا تھا وعدہ کیا تھا جو پہلے مر جائے وہ خواب میں آ کے بتائے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے ملصب سے محبوب ہوتے ہیں یہ بات باب میں بتاؤں گا میں نے کہا واسع بتا کہا شوی بلخی جب جلہ کے سامنے تیش کیا گیا رب نے فرمایا میرے بندے واسع تو نے میرا ذکر کیا میں نے تجھے یاد کیا واسع تو نے مجھ سے محبت کی میں نے تجھ سے محبت کی واسع تو نے میری اطاعت کی میں نے تجھ کے لاکھوں کر نوازیاں کی اے واسع جو تجھ سے گناہ ہوئے تو نے میرے سامنے توبہ کی تیری توبہ کو قبول کر کے میں نے سارے گناہ معاف کر دیئے لیکن واسع تو نے ایک گناہ ایسا کیا جس کی توبہ نہ کی اس کی آسزا دی جائے گی میں نے کہا یا اللہ ایک گناہ بخش دے ایک گناہ ہے یہ معاف کر دے رب نے کہا واسع تو نے میرا قرآن پاک نہ پڑا تھا میں نے اپنے پاک دا میں فرمایا تھا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَا یہ تو اس حابو کتاب کی جگہ ہے ذرہ برابر نیکی کر کے آوگے جزاز انگا گناہ کر کے آئے گے تو سزا ملے گی اے میرے فرشتو اس کو پکڑ لو اس کو جہنم میں نہ ڈالنا اس ایک گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے سامنے سے لے کے گزرو کہا فرشتو نے دائیں تف سے پکڑا مجھے بائیں تف سے پکڑا میرے سر کے بال پکڑے مجھے گسیٹرے لگے میں نے کہا اللہ کا واسع ایک گناہ ہے تم معاف کر دو فرشتو نے کہا ہم اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں کسی کی نہیں مانتے میں نے پڑھ کیا ہے باری طالع کیا تو مجھے بتائے گا یہ کون سار گناہ ہے جس کی میں نے پر اسے توبہ نہ کی تھی تُسھے مفرط نہ مانگی تھی رب نے فرمایا وہاں سے یاد کر ایک بات تو اپنے گھر سے نکلا تھا گری میں ایک بڑا خوسر لڑکا جا رہا تھا گورا رنگ تھا موٹی آنکھیں تھی بڑا حسین تھا اس کے چہرے تے ڈاڑی نہیں تھی تُو نے اسے شہوت کی نگاہ سے دیکھا تھا تُو نے اسے گندی نگاہ سے دیکھا تھا یہ آنکھوں کا زنا تھا وہاں سے تُو نے اس گناہ کی توبہ نہ کی اگر توبہ کی ہوتی تو تجھے معاف کر دیتا فرشتوں پکڑو جنم کے پاس سے لے کے گزرو فرماتے اللہ کی قسم میں جان گیا یہ مجھ سے گناہ ہوا تھا میں نے شہوت کی نگاہ سے اس حسین لڑکے کو دیکھا تھا میں نے اس گناہ کو اہمیت نہ دی توبہ بھی نہ کی فرشتے گسیڑتے ہوئے لے گئے جب میں جنم کے سامنے سے گزرا ایک ازدہانے مو باہر نکالا اس کے مو سے آنکھ کی پھوار نکلی وہ میرے دعے حصے کو جلا گئی میرا مو سے جل کے کالا ہو گیا اے ممشی بلخی اب جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ بھی سن لے مانے